السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میو ویلوگ سالے اسیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے تو آج میں جا رہی تھی اپنی چھوٹی بہن کے گھر ہم سب بہنیں انوائٹیڈ تھی اس کی طرف لنچ پہ اور بہت اچھا موسم تھا اتنے دنوں کے بعد گرمی کا زور ٹوٹا ہے اور اتنا خوبصورت اتنا حسین موسم تھا سب بہنیں اکٹھی ہو رہی تھی اور میں اس چیز کو لیکی اتنی زیادہ ایکسائٹری تھی نا کہ ساری بہنیں اکٹھی ہوں گی مل بیٹھیں گی باتیں کریں گی خیر دو بہنیں نہیں آسکیں آپ کو بتا ہے شادیوں کے بعد اپنے اپنے گھر کے مسائل اپنے اپنے گھر کی مصروفیت ہوتی ہیں میں نے ان دونوں کے بھی بہت زیادہ مس کیا اور یہ میں نے بنایا تھا جی ہیسٹائل ڈریس جو تھا میرا ایتنک کا تھا میں نے اس کا کمپلیٹ جو ہے آپ کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا ہویا اور یہ جو میں نے اپنے بالوں کا ہیسٹائل بنایا تھا یہ میں نے دراہ سے اوڈر کیا تھا لیکٹک ہیر کلر اور پائیسو پچاس کا یہ آیا ہے اور بہت اچھا اس کا ریزرٹ تھا اس کا روڈ بہت جلدی گرم ہو جاتا تھا اور یہ میں نے فرس ٹائم یعنی کہ ٹرائی کیے اور مجھے لگتا ہے کہ فرس ٹرائم میں جیسی ٹرائی ہو سکتی تھی اس کے لحاظ سے تو بیس چی ہو گیا کچھ نہ کچھ تو بنی گیا تھا تو یہ جی ہم پہنچ گئے تھے اور بچوں کو جتہ مرضی آپ گھر سے سمجھا کے لاؤنا کہ وہاں پہ جا کے ماما کی بات مننی ہے کچھ غلط نہیں کرنا شور نہیں کرنا بچے کہاں سنتے تو یہ میرے سے بڑی والی بہن بھی آگئی تھی یہ بھی پہنچ گئی تھی اور ہم سب بہنوں کی ماشاء اللہ سے آپس میں انڈیسٹیننگ بہت اچھی ہے بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ہم ہمارے بچے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو یہاں ان کے جو ہے نا پارٹی چاری تھی دمال تھی ان کی اور سوچ رہے تھے کہ کدھر کو باگیں جہاں پہ بڑے چلے جاتے تھے نا وہاں پہ ان کا دلنے لگتا تھا یہ سپیس مانگتے تھے اپنے لیے میں اپنا بچپن یاد کروں نا تو ماما ایک دفعہ بس دیکھتی تھی اور وہیں پہ ڈک کے بیٹھ جاتے تھے ان کو آوازیں دے لو بیٹھ جو نہیں یہ نہیں سنتے اور یہاں پہ بہت سیریس قسم کی ڈسکشن چاری تھی ان تینوں کے آپس میں پتہ نہیں کیا باتیں کہہ رہے تھے اور کھانا جو ہے یہاں پہ ڈائنی پہ لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا خیار مجھے اپنا بہت زیادہ ٹائم یاد آتا ہے جب نانوں کے گھر جاتے ہوتے تھے اور ایک ایک ماہ سٹیک کرتے تھے ایک ایک ماہ کے لیے ہم سب نے رکنا ساری خالوں نے ماموں نے ناشتے کے ٹائم ایک بڑا پیارا سا محول ہوتا تھا نا خالہ سے پراتھا مانگنا خالہ ایک اور پراتھا دے دو اور بڑوں نے پہلے ناشتہ کرنا پھر چھوٹوں نے اور اس کے بعد پھر لنچ ٹائم میں اتنا کوئی انجوائے کرنا پھر رات کو آئی سکریم کھانے کے لیے نکلنا مارکٹ میں اور اسی طرح پھر ماہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر ٹویشن ڈال دینا کہ چلو یہاں پہ وہاں پہ بھی نیال والی سائیڈ پہ جا کے ٹویشن ڈون لیتی تھی ماہ اور وہاں پہ انہوں نے کہنا چلو یہاں پہ پڑھو یہاں پہ کچھ دن اور سپارہ پڑھنے جانا تو اب وہ والا ٹائم گیا پہلے ساری خالہ جتنی بھی خالہ ہوتی تھی نا سب فری ہ ہوتی تھی سب اکٹھی ہوتی تھی اور آپ اس میں نہ اتنے موبائل تھے نہ کچھ ٹیلی فون پہ آپ اس میں باتیں کرنی کہ ہاں ہم اس دن جا رہے تو تم لوگ بھی پہنچ جا اور وہ اس بات کو نا ویلیوز دیتے تھے اور سب پہنچ جاتے تھے جتنی مرضی مصروفیت ہوتی تھی بس ان کو ہوتا تھا کہ ہم ساری بہنیں اکٹھی ہوں گی ہم نے اب جانا ہی جانا ہے جو مرضی ہو جائے اور سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور فل انجوائے کرتے تھے تو اب یہ ہے کہ اب مصروفیت بہت ز ایسی مصروفیت ہوتی ہے وہ ہوتی بھی جو ہے نا جنون ہی ہے کہ نہیں آ سکتے تو اب اکٹھے ہونا نا ایک جگہ بہت مشکل ہو گیا اور زیادہ دیر کے لیے سٹیک آنا تو بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اب مہمانوازی بھی اتنی مشکل ہے جتنی ہوسٹنگ میں مشکل ہو گیا اور کہیں گیسٹ بن کے جانا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ اپنے اپنے گھر کے جو ہمارے کمفرٹ زون ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے اب کہیں پہ جا کے رکنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے تو خیر یہ شام ہو گی تھی ہم نے کہا ذرا باہر جا کے تازہ ہوا لیتے ہیں موسم بہت اچھا تھا تو بچے یہاں پہ جولہ لے رہے تھے اور میرے بچے نے تو شور ڈالا ہوا تھا کہ مجھے جو ہے نا تیہ جولہ نہیں دیا جا رہا تو بہت انجوائی کیا کھانا بڑا مزیکہ تھا ہر چیز بہت اچھی تھی ہم سب مل بیٹھے باتیں کی خوب اور بہت زیادہ انجوائی کیا ان دافتوں کا سنسلہ جو ہے نا اب رکنے والا نہیں ہے اب سب نے باری باری انوائٹ کرنا سب کی باری آئے گی اور سب سب کو انوائٹ کرتے جائیں گے اور میں اپنے ویلوگز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جاؤں گی اگر آپ کو میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو پلیز آپ نے ویڈیو کا لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہاں پہ بس ہماری جی واپسی کی تیاری تھی اپنی فوٹوز وغیرہ بنا کے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنانے کے بعد کتنی پیاری پیاری یاد اگر ٹھیک ہی اور سب کو پھر اللہ حافظ بولا اور یہاں پہ واپسی کا سفر جو تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا بچے میرے دونوں سو گئے تھے اور مجھے بھی تھا کہ اب چلدی سے گھر پہنچ جاؤں اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگے تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میاں رکھے گا ٹیک کیار اللہ حافظ